خوسیہ ساتھوہ باب جب میں اسرائیل کو شفا بکشنے کو تھا تو افرائیم کی بد کرداری اور سامریہ کی شرارت ظاہر ہوئی کیونکہ وہ دگا کرتے ہیں اندر چور گھسائے ہیں اور باہر ڈاکووں کا غال لوٹ رہا ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے اب ان کے عمال نے جو مجھ پر ایاں ہیں ان کو گھیر لیا ہے وہ بادشاہ کو اپنی شرارت اور عمرہ کو دروگوئی سے خوش کرتے ہیں وہ سب کے سب بدکار ہیں وہ اس تنور کی مانند ہیں جن کو نانبائی گرم کرتا ہے اور آٹا گوندنے کے وقت سے خمیر اٹھنے تک آگ بھڑکانے سے باز رہتا ہے ہمارے بادشاہ کے جشن کے روز عمرہ تو گرمیے میں سے بیمار ہوئے اور وہ تھٹھا بازوں کے ساتھ بے تکلف ہوا گھات میں بیٹھے ان کے دل تنور کی مانند ہیں ان کا کہہ رات بھر سلگتا رہتا ہے وہ سب کے وقت آگ کی مانند بھڑکتا ہے وہ سب کے سب تنور کی مانند دہکتے ہیں اور اپنے کازیوں کو کھا جاتے ہیں ان کے سب بادشاہ مارے گئے ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے افرائیم دوسرے لوگوں سے مل جل گیا افرائیم ایک چپاتی ہے جو الٹائی نہ گئی اجنبی اس کی توانائی کو نگل گئے اور اس کو خبر نہیں اور بال سفید ہونے لگے پر وہ بے خبر ہے اور فخر اسرائیل اس کے موں پر گواہی دیتا ہے تو بھی وہ خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع نہیں لائے اور باوجود اس سب کے اس کے طالب نہیں ہوئے افرائیم بے وکوف و بیدان شفاختہ ہے وہ مصر کی دوہائی دیتے اور اسور کو جاتے ہیں جب وہ جائیں گے تو میں ان پر اپنا جلال پھیلا دوں گا ان کو ہوا کے پرندوں کی مانند نیچے اتاروں گا اور جیسا ان کی جماعیت سن چکی ہے ان کی تعدیب کروں گا ان پر افسوس کیونکہ وہ مجھ سے آوارہ ہو گئے وہ برباد ہوں کیونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے اگرچہ میں ان کا فدیہ دینا چاہتا ہوں وہ میرے خلاف دروگ گوئی کرتے ہیں اور وہ حضورِ قلب کے ساتھ مجھ سے فریاد نہیں کرتے بلکہ اپنے بستروں پر پڑے چلاتے ہیں وہ اناج اور میں کے لیے تو جمع ہو جاتے ہیں پر مجھ سے باغی رہتے ہیں اگرچہ میں نے ان کی تربیت کی اور ان کو کوئی بازو کیا تو بھی وہ میرے حق میں بد اندیشی کرتے ہیں وہ رجوع ہوتے ہیں پر حق تعالیٰ کی طرف سے نہیں وہ دغا دینے والی کمان کی مانند ہیں ان کے عمرہ اپنی زبان کی غستاخی کے سبب سے تیدیگ ہوں گے اس سے ملک مصر میں ان کی حسی ہوگی موسیقی